بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں بارہ امام مسلمانوں کے بارہ امام سب سے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی آپ کے والد کا نام ابو طالب آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد دماغ درسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کو چالیس حجلی کو عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے آپ فجر کی نماز کے لئے جا رہے تھے تو سجدے کے دران اس نے آپ کو تلوار سے زہمی کیا انیس رمضان کو اکیس رمضان کو آپ شہید ہوگے دوسرے امام حضرت امام حسن حضرت امام حسن اہل سنت کے نزدیک پانچ میں خلیفہ اہل سنت ان کو مانتے ہیں سات ماہ ان کی خلافت رہی اور ان کو حضرت علی کی خلافت کا ہی تسلسل اہل سنت مانتے ہیں وہ دس سال وہ امامت کے امامت کے رتبے پر فرائد مطلب فرائد رہے امامت کا رتبہ آپ کے پاس رہا پچاس حجری کو آپ کو زہر دیا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو کئی بار زہر دیا گیا اور زہر ان کی اپنی بیوی زوجہ انہوں نے ان کو زہر دیا تھا اور کئی جگہ لکھا ہے کہ تین دن اور کئی جگہ لکھا ہے کہ چالیس دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی پچاس ہجری کو آپ نے بیس سے پچیس مرتبہ بیس یا پچیس مرتبہ پیدل خاج کیا آپ نے دو دفعہ اپنی اُن جائدات اللہ کے نام پر خرچ کر دی اور تین دفعہ آپ نے اپنی جائدات کا نصف حصہ اللہ کی راب میں خرچ کیا اس کے بعد تیسرے امام امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کوفے کے لوگے نے آپ کو خط لکھا کہ آپ یہاں آئیں تو آپ نے مسلم بن عقیل کو بیجا مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور حضرت امام حسین بھی مکہ سے کوفے کے لیے روانا ہوئے راستے میں آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ کوفے پہنچے راستے میں یزید کی فوج آئی ان کو بیجا گیا ان کی جو اینہ سرپرستی ہور کر رہا تھا انہوں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ نے اپنا اب کربلا میں چلے گئے اور آپ کو کربلا میں جنگوئی اور اکسک ہجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا ٹوٹل بہتر آپ میں بہتر آپ کے ساسیوں کو شہید کیا گیا اور بکایا کچھ کو قیدی بھی بنایا گیا چوتھے امام حضرت امام زین العابدین آپ کو حضرت سجار کا لقب بھی دیا جاتا ہے ان کو یہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے بمار بمار تھے ان کو قیدی بنایا گیا تھا ان کا جو مطلب امامت کا عرصہ ہے وہ پینتی سال تھا آپ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جتنے بھی اہل بیعت کے امام ہیں ان کو یا تو تروار سے شہید کیا جائے گا یا ان کو زہر دیا جائے گا تو پچانوے حجری کو حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا گیا پانچوے امام امام محمد باکر امام محمد باکر جو ہے ان کا جو عرصہ تھا وہ تقریبا جو ہے نا وہ انیس سال تھا آپ کو بھی شہید کیا گیا اس کے بعد چھتے امام امام جعفر صادق تھے جب امام جعفر صادق امام کے رتبے پر فائز ہو رہنا اس وقت جو امیہ سلطنت تھی اس کا زواج شروع ہو چکا تھا اور بس ہی سلطنت جو ہے وہ روج پکڑ رہی تھی تو آپ کے جو ہے نا شگردوں کی تداد لگ بگ چار ہزار بتائی گئی ہے آپ کا جو امامت کا دور ہے وہ چو تین سال ہے اور آپ کی وفاہ جو ہے نا ایک سو اٹالیس ہجری میں ہوئی مسلمانوں کے ساتھوے امام جو ہے امام موسیٰ قاظم ہے امام موسیٰ قاظم جو ہے نا وہ اپنے باہ اپنے والد امام جعفر صادق کے بعد امامت کے رتبے پر فائد ہوئے امام موسیٰ قاظم جو ہے نا اس وقت اباسی خلافت میں جو ہے نا حرور رشید کی حکومتی اور آپ کو کیر بھی کیا گیا آپ کا دور خلافت جو ہے وہ پہنتیس چوتیس یا پہنتیس سال رہا آپ کو ایک سو تریسی ہجری میں شہید کیا گیا امام موسیٰ قاظم کے بعد آٹھوے امام امام علی رضا امامت کے رتبے پر فائد ہوئے امام علی رضا کا دور خلافت جو ہے وہ تقریباً بیس سال رہا اور آپ کو بھی دو سو تین کچھ اہتلافات پائے جاتے ہیں آپ کی شادر کے کچھ جگہ لکھا گیا دو سو تین کچھ جگہ لکھا گیا دو سو پانچ کچھ جگہ لکھا گیا دو سو چھے تو آپ کو جو ہے نا ممون نامی کو بادشاہ تھا اس کے دور میں ظہر دے کر آپ کو بھی شہید کیا گیا مسلمانوں کے نام امام امام تقی امام تقی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے نا پچی سال تھی اور وہ تمام اماموں میں سب سے کم عمر شہید ہونے والے امام تھے اور آپ نے سترہ سال جو ہے نا امامت کے رتبے پر فائد رہے اور آپ کو امام تقی کو دو سو بیس میں جو ہے نا وہ شہید کیا گیا امام تقی کے بعد ان کے بیٹے امام نکی امامت کے رتبے پر فائد ہوئے امام نکی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن اسکری مسلمانوں کے گیارویں امام بنے امام حسن اسکری جو ہے نا ان کی وفات ہوئی دو سو ساٹھ ہجری میں دو سو ساٹھ ہجری میں امام زمانہ امام مہدی امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پدائش ہوئی امام مہدی جو ہے وہ ان کو مطلب وہ مسلمانوں کے نزدیک اہلِ تشیع اور اہلِ سنت کے نزدیک جو ہے نا وہ امام غائب بھی ان کو کہا جاتا ہے اور وہ قربے قیامت کے نزدیک جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے اور پوری دنیا جیسے ظلم بربریت اور نائم صافی سے بری ہوگی نا جب وہ آئیں گے نا امام مہدی تو وہ ویسے ہی تمام دنیا کو انصاف عدل و انصاف سے بر دیں گے اور وہ قربے قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم